ارجن اور کرنر پورب جنم میں کون تھے اور ان کی کیا دسمنی تھی جائے سری کشن مطرو سواغت ہے آپ سبی درسکوں کا پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل درپڑ گیان گنگا میں دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی عدبت رہ سمئی ہے لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سبی درسکوں سے اندرود کروں گا اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب عوض کر لینا دیل آئیکن گھنٹی کو بھی عوض سے دبا دینا آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے بہت مہت رکھتا ہے تو دوستو آئیے آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے اس کہانی پر گوھر کرتے ہیں آپ تو جانتے ہی ہیں سنا بھی ہوگا کہ ارجن اور کرر یہ ماں بھارت میں پرمک پاتر مانے جاتے ہیں اور یہ پورو جنم میں کون تھے ان کی دشمنی کیوں بنی تو یہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کی سماپتی تک بنے رہے ہیں دوستو کہتے ہیں ہندو دھرم کے انسار ہمارا یہ جنم کچھ پچھلے جنم کے سنسکاروں سے جڑا ہوتا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اچھے کرم و کام سے ہمیں اچھا بھبست اور اچھا جنم ملتا ہے تو دوستو پوراڑک کتھاؤں کے انسار ارجن اور کرر کی دشمنی مہابھارت تک سیمت نہیں تھی ان کی تو بتایا جاتا ہے کہ سات جنموں سے چلی آ رہی تھی تو یہ پوراڑ جنم میں تھے کون آئیے اس بات پر دھیان دیتے ہیں بندو ارجن جو پوراڑ جنم میں تھے یہ نارایڑ کے بھائی نر تھے تب ان کا نام نر تھا اور کرر یہ دندودوہ نام کا راچس تھا پوراڑ جنم میں تو اس دندودوہ نامک راچس نے سوری بھگوان کی گھور تپسیا کی اور ان سے یہ بردان مانگا تھا ایک ہجار کبچ کا بردان مانگا تھا تو سوری بھگوان نے یہ بردان دیا ایک ہجار کبچ بردان کی پھر ایک ہجار کبچ کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بردان مانگا تھا کہ جو پرانی دیوتا ہو چاہے راچت چاہے گندرپ کوئی بھی ہو جو بھی ہمارے ایک کبچ کو توڑے گا اسے ایک ہزار سال تک گھور تپسیا کرنی پڑے گی پھر ہمارے ایک کبچ کو توڑ پائے گا اور کبچ توڑ تو دے گا پرنتو اس کی مرتو ہو جائے گی تو دوستو یہ نر اور ناراد دونوں بھائیوں نے ایک ہزار سال تک تپسیا کی تو ایک کبچ کو توڑا تو ایک بھائی ختم ہو گیا تو دوسرے بھائی نے اس کو جیویت کر دیا اور وہ تپسیا کرنے کے لیے بیٹھ گیا پھر دوسرا بھائی اس کے کبچ کو توڑنے لگا اس کے کبچ کو توڑا تو وہ مر گیا تب دوسرے بھائی نے اس کو جیویت کیا پھر وہ تپسیا کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور دوسرا بھائی اس کے کبچ کو توڑنے لگتا ہے اس طریقہ سے 999 دندہ دوا کے کبچ کو نر اور نارائر نے توڑ دیا تب یہ راچس گھبڑا گیا اور یہ سوریہ لوک میں جا کر کے چھپ گیا تو دوستو یہی نر ہی ارجن بنے ہیں جو نارائر کے بھائی تھے اور نارائر یہ آکر کے کشن بنے ہیں اس کے کبچ کو توڑنے کے لیے انہوں نے آکر کے ارجن اور کشن کے روم میں افتار لیا تھا اور بند ہو وہی دندودبہ آکر کے کرن بنا ہے جو ماں بھارت کے یدھ میں اس کرن کو یعنی پورو جنم میں جو راچس تھا کشن اور ارجن اس کو جانتے تھے کیونکہ وہ کرن کبچ اور کنڈل کے ساتھ اس کا جنم ہوا تھا اس لیے وہ جانتے تھے تو ماں بھارت کے یدھ میں آکر کے ارجن نے اس کرن کا بد کیا تھا تو دوستو اس طریقہ سے یہ دسمانی تھی کرن اور ارجن میں اور یہ پورو جنم میں جو تھے وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے تو دوستو کیسی لگی ہماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ابس کرنا اور دوسروں کو بھی سیئر کر دینا رادے جیسری رادے جیسری کشن موسیقا موسیقا موسیقا